ہیلو گائز کیسے ہو تو گائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا موبائل جو ہے آٹومیٹکلی سیچ آف ہو جاتا ہے جسے کہ آپ نورملی یوز کر رہے ہیں موبائل اور یوز کرتے کرتے یا رکھ دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی فون جو ہے سیچ آف ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی کچھ اس طرح کی پرولم دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اس پرولم کا سیلیشن بتاؤں گا بتاؤں گا کہ یہ پرولم کیوں دیکھنے کو ملتی ہے اور آپ اس پرولم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ کے پاس میرے پاس ریڈ می کا موبائل ہے اگر آپ کے پاس ریڈ می کا ٹیکنو کا ریئیل می کا ہے تو کوئی بھی موبائل ہے فرق نہیں پڑتا میں جو آپ کو سیٹنگز بتا رہا ہوں ٹھیک آپ کو ان سیٹنگز کو کرنا ہے اس کے بعد آپ کی جو پرولم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جان لیتے ہیں تو یہاں پہ ابھی میرا فون سوچ آف ہو چکا تھا تو میں نے ابھی آن کیا تو اس پرولم کا ہم یہاں پہ سلیوشن جانے کی کس طرح سے آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آخر یہ پرولم کیوں آتی ہے تو اس پرولم کے آنے کے بہت ساری کارڈ ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پہ اگر لو بیٹری ہے تو ایسے میں بھی ہمارا جو فون ہے وہ آٹومیٹکل سوچ آف ہو جاتا ہے اگر ہمارا فون اوبر ہیٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کارڈ ہے اوبر ہیٹ ہونے کی وجہ سے ہمارا فون بہت ہی سمارٹ ہوتا ہے ہمارا فون اگر اوبر ہیٹ ہوتا ہے بیٹری کی وجہ سے تو ہمارا جو فون آٹومیٹکل سوچ آف ہو جاتا ہے اور یہاں پہ نا سوفیر ایسو یا ہارڈویر ایسو تو یہ کچھ کارڈ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو فون ہے آٹومیٹکل سوچ آف ہو جاتا ہے تو چلیے اب solution کی طرف چلتے ہیں کس طرح سے آپ اس problem کو جو ہے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ problem آ رہی ہے تو آپ اسے کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا اور یہاں پہ میں آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات بتا دے رہوں اگر آپ کے پاس POCO کا فون Redmi کا یا MI کا یا Realme کا یا Oppo کا کوئی بھی فون ہے اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ اپنے موائل کی problem fix کر سکتے ہیں automatic switch of problem تو چلی ویڈیو کو start کرتے ہیں جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو جانا ہوگا اپنے موائل کی settings میں اور settings میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنے موائل میں جو بھی update آئے ہوئے ہیں system app updater تو آپ کو اس پہ click کرنا ہے اور ابھی میرا فون internet سے connect نہیں ہے تو یہاں پہ میں connect کر لیتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے update آئے ہیں اگر آپ کے update آئے ہیں تو سبی کو آپ کو update کر لینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ update آئے ہیں تو آپ کو update all پہ کلک کر دینا ہے آپ کے اپڈیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو سوفیور اپڈیٹ دیکھنا ہے آپ کو یہاں پہ جانا ہے سوفیور اپڈیٹ پہ اور اس پہ کلک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کوئی سوفیور اپڈیٹ آیا ہے تو دیکھ سکتے میرا آیا ہے اپڈیٹ تو ابھی نہ میرے فون میں اتنی ایمی نہیں ہے جو میں آپ کو live اپڈیٹ کر کے دکھاؤں تو آپ کو اسے اپڈیٹ کر لینا ہے download and update پہ کلک کر دینا یہ اپڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا download ہو جائے گا 100% اس کے بعد آپ کا سوفیور اپڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں سے back آنا ہے back آنا ہے یہاں پہ میں زیادہ ہی back آ چکا ہوں اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نیچے جانا ہے یہاں پہ آپ کو additional settings میں جانا ہے additional settings میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک settings دیکھنے کو بھی لے گی یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے فون کو reset کر دینا ہے تو اس reset کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو reset نہیں کرنا ہے آپ کو میں ایک دو سیٹنگ اور بتا دے رہا ہوں اس سے اگر آپ کی پرولم ٹھیک ہو جاتی ہے تو کیوں ہم ریسیٹ کریں اپنا فون کو تو اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موائل کے سوفیر کو اپڈیٹ کر لینا ہے اپ کو اپڈیٹ کر لینا ہے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے موائل میں کوئی ایسے تھرڈ پارٹی ایپس تو نہیں ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے تھرڈ پارٹی ایپس ہوتے ہیں جن سے بھی یہ پرولم دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر آپ نے کسی بھی طرح کا تھرڈ پارٹی ایپلیکیسن یونسٹال کر کے رکھا ہے جس کے پلی سٹور پہ بہت ہی کم ڈاؤنلوڈ رہے ہیں تو آپ اسے یونسٹال کر دیں کیونکہ یہ جو پرولم یہ جو ایپ ہیں وہ آپ کے فون میں یہ پرولم کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی طرح کا تھرڈ پارٹی ایپ یوز کر رہے ہیں کوئی چھوٹے موٹے ایپ یوز کر رہے ہیں تو آپ انہیں ترنتی یونسٹال کر دیں انٹرسٹڈ ایپ ہیں تو آپ انہیں ترنتی یونسٹال کر دیں جیسے کہ فلپ کارڈ ہے فیس بک ہے تو یہ ایک ٹرسٹڈ ایپ ہیں اور جیسے کہ اگر میں اگزام پل نہ ہوں جیسے کہ یہ ہے یا یہ فلیس لائٹ ہے تو یہ اچھے ایپ نہیں ہیں یا پلی سٹور پہ چھوٹے لوگ کم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ان ایپ کو آپ کو یونسٹال کر دیں یا کوئی فالدو کے ایپ ہیں انہیں آپ کو یونسٹال کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے فون میں اگر بیٹری کم ہے تو آپ کو اپنے فون کی بیٹری چارج کر لینا ہے اور چارج ہونی چاہیے کم بیٹری نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جانا ہے اپنے موبائل کی سیٹنگز میں پھر سے اور یہاں پہ آپ کو ایک سیٹنگز دیکھنے کو ملے گی بیٹری تو آپ کو بیٹری پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو بیٹری سیور کو آف کر دینا ہے اس سے ہوتا کہہ گی موبائل جو ہے بیٹی بجانے کی چکر میں کبھی کبھی switch off ہو جاتا ہے تو آپ کو اسے off کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو کہہ کرنا ہے آپ کو اپنے phone کو switch off کرنا ہے اور آپ کو reboot پہ click کر دینا ہے reboot کر دینا ہے تو ہمارا جو phone آپ switch off ہو جائے گا اس کے بعد تو ابھی یہاں پہ یہ جو ہے restart ہو رہا ہے تھوڑا time لے گئے گا تو میں ویڈیو کو تھوڑا آگے بڑھا دیتا ہوں تو موبائل جو ہے restart ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم اسے on کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ایک بار recovery mode پہ restart کرنا ہے تو یہ کرنے کے بعد آپ کو try کرنا ہے phone کو use کرنا ہے problem fix ہو جاتے اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کو ایک بار پھر سے ایک بار یہی کرنا ہوگا یہ نہیں وہ تھوڑا آلاغے تو اس کے لئے آپ کو اپنے موبائل کی power button کو دبانا switch off کر دینا ہے switch off کرنے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنے موبائل کی power button کو اور volume up button کو ایک ساتھ press کرنا ہے جیسے آپ یہ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا جو phone ہے on ہوگا تو آپ کو یہ کچھ دیر تک دبا کے رکھنا ہے ان دونوں کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ایسا logo دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پہ آپ کا جو option ہے reboot پہ پہلے سی selected ہوگا تو یہاں پہ power button کو ہم دبائیں گے تو اگر آپ کو نیچے لانا ہے تو اس کے لئے آپ volume down button دبا سکتے ہیں پر میرا پہلے سے ہی صحیح option پہ selected ہے reboot تو اس کے لئے آپ کو ok پہ کلک کرنے کے لئے آپ کو power button کا use کرنا ہوگا تو power button کو آپ کو دبانا ہے اور system reboot to system پہلے سی select ہے یہی مجھے کرنا ہے تو یہاں پہ ہم power button کا use کریں گے تو اس سے آپ down کے لئے اوپر نیچے option پہ لے جانے کے لئے ہوتا ہے اور power button ok کے لئے تو ہم نے reboot to system پہ کلک کرنے کے لئے ہم ok کو دبائیں گے ہاں پہ مدلہ power button کو دبائیں گے تو اس کے بعد ہمارے جو phone ہے وہ recovery mode پہ restart ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کی یہ جو problem ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو گائز دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھی phone ہے وہ ہاں پہ recovery mode پہ restart ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کی یہ جو problem ہے وہ fix ہو جائے گی پر گائز اگر آپ کی problem جو ہے اس کے بعد بھی fix نہیں ہوتی ہے تو بہت ساری کارل ہو سکتا ہے کوئی hardware problem ہو battery related issue battery خراب ہو تو اگر آپ کے phone میں battery خراب ہے تو battery خراب ہونے کی بجے سے بھی آپ کا جو phone ہے وہ automatically switch off ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو service center بھی visit کرنا ہوگا تو وہاں پہ آپ جا کے اپنے phone کو check کرا سکتے ہیں phone check کرانے سے بہلے آپ کو اپنے phone کو ریسیٹ کر دینا ریسیٹ سے آپ کی problem fix ہو سکتی اگر ہو جائے گی اگر اس سے بھی fix نہیں ہوتی تو آپ کو service center پر ہی جانا پڑے گا وہیں سے آپ کا جو یہ problem ہے وہ ٹھیک ہوگی پرولم وہیں سے ٹھیک ہوگی تو آپ کو reset کر دینا اپنے phone کو آپ کو پتا ہے میں نے settings بتائی دی additional settings میں جانا ہے factory reset پہ click کرنا ہے result data پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو password ڈال کے reset کر دینا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیوں reset process میں آپ کا data سارا delete ہو جائے گا تو اس لئے آپ اپنے data backup بنا لیں photo video کو دوسرا phone میں transfer کر لیں اس کے بعد reset کریں آپ کے contact photo video جو کچھ بھی data وہ delete ہو جائے گا install کی اپ delete ہو جائیں گے اس بجائے سے ہاں پہ میں پہلی بتا دی رہوں آپ کو اپنے data backup بنا لینا اس کے بعد آپ کو phone reset کرنا جس کے بعد آپ problem fix ہو جائے یہ جو میں نے آپ بتائی ہے tips ان سے آپ problem fix ہو جائے بہت ہی کم chance ہے کہ problem ٹھیک نہ ہو تو اگر آپ کی problem ٹھیک نہیں ہوتی نہیں کی ہوتی 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 ہوتے ڈی